امام جعفر صادق علیہ السلام امام علیہ السلام نے فرمایا واپس جاؤ اور میرا سلام کہہ کر اس سے کہہ دینا کہ میں نے تیرے غلام رفید کو پناہ دی ہے لہٰذا اب اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا میں نے کہا کہ وہ مرد شامی بد رائے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا تم جاؤ اور جو کچھ میں نے کہا ہے اسے بیان کرو میں چلا گیا ایک بادیا سے گزر رہا تھا کہ ایک سہرائی عرب مجھے ملا اور کہا کہا جاتے ہو میں تیرے چہرے پہ مقتولوں کے آثار پاتا ہوں پھر کہا اپنا ہاتھ دکھاؤ میں نے دکھایا تو اس نے کہا یہ تو مقتولوں کا سا ہاتھ ہے پھر کہا پیر دکھا میں نے دکھایا اس نے کہا یہ تو مقتولوں کے سا پیر ہیں پھر جسم کے لیے بھی یہی کہا پھر کہا زبان دکھاؤ میں نے دکھائی اس بار اس نے کہا جا اب تیرے لیے کوئی خوف نہیں ہے اس زبان پر ایک ایسا پیغام ہے کہ اگر تو مضبوط پہاڑوں کو پہنچا دے تو وہ بھی تیرے مطی ہو جائیں گے اس نے کہا جب میں حبیرہ کے دروازے پر پہنچا تو اجازت چاہی جب اندر گیا تو حبیرہ نے کہا چور خود اپنے پیروں پر واپس آ گیا اے غلام چمڑا بچھا اور تلوار لا پھر اس نے میرے ہاتھ پسے گردن باندھنے کا حکم دیا اور لوگوں کو میرے پاس سے ہٹ جانے کا کہا جلاد قتل کرنے کو کھڑا ہوا میں نے کہا اے امیر جلدی نہ کر اب میں تیرے قبضے میں ہوں میں ایک خاص بات تجھ سے بیان کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ بیان کرو میں نے کہا خلوت میں کہوں گا اس نے سب کو ہٹا دیا میں نے کہا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بعد سلام فرمایا ہے کہ میں نے تیرے غلام رفید کو پناہ دی ہے اب اس کو سزا نہ دینا اس نے کہا اللہ اکبر کیا امام نے ایسا فرمایا ہے مجھے سلام کہا ہے میں نے قسم کھائی اس نے تین بار ایسا کہلوایا پھر اس نے میرے ہاتھ کھول دیے اور کہا مجھے چین نہ آئے گا جب تک تو بھی اسی طرح میرے ہاتھ نہ باندھے میں نے کہا نہ میرے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے نہ میرا نفس اس پر راضی ہوگا اس نے کہا یہ کرنا ہوگا تمہیں چنانچہ میں نے کیا پھر اسے کھول دیا اس نے اپنی انگوٹھی دے کر کہا اب میرے تمام معاملات تیرے ہاتھ میں ہیں جو